اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر پچانوے نائن فائف کا ترجمہ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدْدَمَتْ أَيْدِئِهِمَّا لیکن ان کے عمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی موت کی عارض نہیں کریں گے وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدْدَمَتْ أَيْدِئِهِمَّا لیکن ان کے عمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی موت کی عارض نہیں کریں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے بے شک وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدْدَمَتْ أَيْدِئِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ بے شک یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضی یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے بے شک اللہم صل على محمد نبی الامی وعلى آلی وسلم تسلی امان آمین اللہم انی اسعلك علما نافيا ورزقا طیبا وعملا متقمبلا آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے آمین یا اللہ کامران مغل سرور کو صحت قاملہ اور ایمان کی دولت عطا فرماؤ آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرماؤ آمین جزاکاللہ آٹھ تین سن دو ہزار سترہ اللہ اکبر ملک پاکستان کی حفاظت فرماؤ